کورونا وائلس کا خطرہ ابھی پوری طرح سے چلا بھی نہیں ہے کہ ایک اور وائلس کی دستک نے لوگوں کا دل دہلا کر رکھ دیا ہے خاص بات یہ ہے کہ وائلس پہ کورونا کی ہی طرح سنکرمیٹ جیو سے منوشیوں میں فالتا ہے بتا دے کہ اس وائلس کا نام بانکی پاکس ہے یا بیماری چوہوں یا بندروں جیسے سنکرمیٹ جیو سے منوشیوں میں فالتی ہے ویٹین کے سواس صدقاری نے بتایا کہ سنکرمیٹ ویٹی حال میں نائجیریہ سے آیا ہے ایسے میں آشنکہ ہے کہ مریض کو منکی پاکس کا سنکرمیٹ اسی دیش میں ہوا ہے بتا دے کہ وشف سواس سنگٹن کے مطابق منکی پاکس کا پہلا ماملہ انسانوں میں سال 1970 میں سامنے آیا تھا منکی پاکس ایک وائلس انفیکشن ہے جو زیادہ تک چوہوں اور بندروں سے انسانوں میں فالتا ہے سنکرمیٹ جانوروں کے سنپرک میں آنے سے منکی پاکس بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے یہ ایک دلپ سنکرمن ہے جو سمال پاکس کی طرح دکھتا ہے اس بیماری میں چیچک کی لکشن دکھائی دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک سنکرمک بیماری میں فلو چیسی لکشن بھی مریض میں دکھائی دے سکتے ہیں جن لوگوں میں یہ بیماری گمبیر ہوتی ہے ان میں ڈیمونیا کی لکشن بھی دکھنے کو ملتے ہیں اس سے سنکرمیٹ ہونے پر مریض میں دکھائی دینے والے لکشن ہلکے یا گمبیر ہو سکتے ہیں سنکرمیٹ رکھتے کے سنپرک میں آنے کے بعد یا بیماری آنکھ ناکھ یا موں کے سب یہ انسان کی شریر میں فیال سکتی ہے مریض کے چہرے اور شریر پر لاغ رنگ کے دانے اور ریشن کے ساتھ یہ لکشن بھی دکھائی دے سکتے ہیں جیسے شریر پر گہرے لاغ رنگ کے دانے، سکن پر لاغ رنگ کے ریشن، فلو کی لکشن، نیمونیا کی لکشن، بخار اور سردر ماسپیشوں میں درد، تھند لگنا، تدک تھکان، لیمز نوڈس میں سوجر یوں تو اس بیماری سے پباوید ویرتی سمانتہ اس ایک ہفتے میں ٹھیک ہوش ہوتا ہے لیکن کچھ لوگوں میں یہ بیماری بہت کم بھید اور جاننیوہ بھی ہو سکتی ہے ویشو سوات سننیٹن کے مطابق منکی باکس کا فلحال کوئی ستیک علاج موجود نہیں ہے اس بیماری سے سنٹرمیت ہونے تو مریض کے لکشنوں کو کم کرنے کی علاج کیا جاتا ہے سنٹرمیت ویرتی کو آسلیشن میں رکھنے سے آنے لوگوں میں اس کی سالنے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ سابچنک سگھوں پر فیس ماس کا استعمال سابسفائی کا دھیان رکھنے کی بھی سلحہ دی جاتی ہے موسیقی